بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب ویورز آج میں آپ کے لئے تلیکی ہوں مینگو اور بنانا شیک تو چلے جی ترس بھی شروع کرتے ہیں دیکھتے ہم اس میں کیا کا چاہیے اور کیا کیا اس کو بنانے کے لئے کیا کا چاہیے اور کیسے بناتے ہیں یہ جی میں نے کلے لیے کافی رسے ہوئے ہیں ہی ہم نے گھر میں لاغ رکھتے تو ان کو کافی رس چکے ہیں تو رسے ہوئے کے لئے ہم ڈالیں گے اس میں آپ فریش بھی ڈال سکتے ہیں دیکھیں میرے پاس یہ تھا کہ بہت رسے ہوئے تھے بلکل ان کا نا وہ اپڑا تھا تو ان کا میں شیک جو ہے بہت ہی سا بردست ہے صحت کے لیے بہت اچھا ہے کیلے بلکل ٹھیک ہیں میں نے ان کو چیک کیا تھا خراب نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ یہ چتری والے کیلے ہیں تو یہ زیادہ جلدی ہو جاتے ہیں راچے جاتے ہیں تو ان کو میں ڈال دیتے ہوں تینہ جز میں کیلے ڈالوں گی تو یہ دیکھیں ہمارے کیلے ہیں تو جو زیادہ رسے ہوئے ہیں اکثر لوگ نہیں کھاتے لیکن ان کے فائدے جو ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کا جو رس ہے وہ اپس پہ ہو جاتا ہے سارا اب ہم یہ جو عام ہیں ان کو چھیل لیتے ہیں اچھا ترکے سے ان کا چھلکہ اتار لیتے ہیں تو ویورز اگر آپ کو میری ویڈیو چھیل لگی تو لائک کریے گا کامنٹ کریے گا اور میرے چینل کو سسکرائب جب رو کریے گا بہت ہی آسان رسپی ہے بلی جڑ پر بننے والی ہے تو آج کل تو ابھی عام کا سیزن آنے والا ہے بلکہ ہے عام تو ابھی پاکستان میں تو مجھے ابھی نہیں پتا کیونکہ میں پاکستان میں تو نہیں ہوں لیکن یہاں پہ تو ہمار میں تو عام ہر ٹائم مل سکتے ہیں لیکن گرمیاں میں ہی عام ہوتے ہیں تو ابھی ان کا سیزن بھی ہوگا تو ان کا شیک بنانا چاہی گئے انہیں ویسے بھی پینا چاہیے کیونکہ اس کے بہت زیادہ فائدہ ہیں جو ہمیں بالکل نہیں پتا ہے اگر آپ کو پتا چل رہے تو عام تو عام کو اپنے خوراک کا ایک لازمی حصہ بنا سکتے ہیں اس میں ویٹامین ای ہوتا ہے ویٹامین ڈی ہوتا ہے اور اس میں پروٹین ہوتا ہے کیلشم ہوتا ہے اس میں بڑا اچھے اس میں اس کے افادیت بہت ہیں ہماری آنکھوں کو ہمارے کلر کو جن کو کرنا ہے وہ تو عام ڈیلی کھائیں ہماری یہ جوریاں ختم کرتا ہے ہمارے سکین کو بہت شائن دیتا ہے بالوں کے لئے بہت اچھا ہے مہنگو جو ہے اور بنانا ہمارے ہوتا ہے بے شمار فائد ہیں تو اچھے طریقے سے عام کو چھیل لیں چھیل کے اس کی جو اس کا گودہ ہے وہ آپ کو اس میں ڈال دیں جس کا پلب ہوتا ہے تو جو اس کی گھٹلی ہے اس کو ہم سائٹ میں رکھ دیں گے اس کو اچھے طریقے سے چھیل کے ہم پھر اس میں ڈالیں گے پہلے اپنے ہاتھوں کو ہینڈ واش اچھے طریقے سے کر لیں تاکہ جمزو گرانا جائے کیونکہ عام کو چھیلنا ہے بدنمیجی والا کامی ہے تو اس کو اچھے طریقے سے اس کے پیسیس وہ کر لیں اور اس کو اس میں ڈال دیں جگ پہ تو ساس اپنا آپ کو بتاتی جا رہی ہیں ہم نے اس پہ کیا کیا مریڈنس ڈالنے ہیں کیا کیا ہمیں اس میں چاہیے چیزیں تو دیکھیں میرے عام میکنم ہو چکے ہیں عام کے بہت زیادہ فائد ہیں یہ ہمیں اپنے خراق میں بزرور شامل کرنا چاہیے پاس کریں ہمارے جلد کے لئے ہمارے آنکھوں کے لئے بہت پانی فوٹ ہے یہ ہم چل کے بغیرہ سائیڈ پر کر رہتے ہیں تو یہ میں نے دودھ لیا ہے میں ٹرٹر پیک والے لے رہی ہوں آپ کے پاس فریشت اور فریش ملک بھی عاج کر سکتے ہیں تو میرے پاس یہ حلیب والوں کا ہے المرائی کا ہے یہ سعودیا کے بہت مشہور کمپنیاں جس کا دودھ ہے یہ میں اس میں ڈال دوں گی ایک لیٹر ہے لیکن پورا لیٹر نہیں مجھے لگا تھوڑا سا اس میں بچ جائے گا بس اتنا ہی ڈالوں گی تھوڑا سا دودھ اس میں رکھ لینا ہمیں تو یہاں میں اس میں 3 سے 4 ٹیبل سپون چینی کے ڈالوں گی میں ویسی انتازے کے ساتھ ڈال سکتی ہوں اگر سپون کے ساتھ ڈالنا چاہے تو 3 سے 4 ٹیبل سپون چینی میں شگر جائے گی اب میں آئیس لی ہے چھوٹے چھوٹے اس کے پیسی سپیل لی ہیں ٹکڑوں میں اس کو میں نے کوٹ لیا ہے اب پر آئیس کیوب دوسری ہیں وہ بھی آبیٹ کر سکتے ہیں اس میں آئیس برف دال دوں گی جو جتنا تھنڈا ہوگا اس میں مزیدہ ہوگا آپ کو پتہ یہ ملک شک ہے تو ملک شک برانے کے لیے تو ہمیں آئیس چاہیے ہوتی ہے تو اب اس کو اور ٹیسٹی بنانے کے لیے ایک انگریڈینز اور ڈالوں گی میں کاجو اور کشمش ڈالوں گی اس سے اس کا ٹیسٹ ڈبل ہو جائے گا واقعی ہی آپ کہیں گے کہ واقعی کوئی چیز بانی ہے یہ ساری چیزیں کر لیتی ہوں سائیڈ پر اس کا لگا جاتے ہیں وہ ہمیں ڈھککان ہی چاہیے کسا ڈھککان بان کر لیں تو ہمارا جو باب کے دور پر کنی نہیں کہ اس کو مشین کے لیتی ہوں آپ نے اکنی دیا کا پوچھا چیزیں گا گنل گنر 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 ہمارا ملکشک بن کے ریڈی ہے تو اب میں ایک مگ لے لیتی ہوں آپ گلاس جب میں لے سکتے ہیں کیونکہ یہاں پہ آپ کو پتا ہے بھی لوکڈان ہے لوکڈان کے ویسے گلاس اس وغیرہ تو ہمارے بچے دو ہوتے ہیں وہ توڑ دیتے ہیں لیکن یہ ہے کہ میں مگ لیا ہے آپ کو اس وغیرہ جلاس جس میں سائے ہو کرنا چاہتے ہیں تو یہ دیکھیں کتنا کریمی کریمی اور بڑا ہی مزیدار ملکشک ہو گیا ہے ریڈی آپ کو ہماری ریسپی کیسی لگی مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر دیجئے گا کامنٹ کر دیجئے گا اور چینل کو سسکرائب ضرور کر دیجئے گا دیکھیں کتنا کریمی اور کتنا اچھا اس کا ملکشک تیار ہو گیا ہے تو جی مجھے جیجیے جازت ملتے ہیں ایک سٹوڈیو میں ایک سٹوڈیو میں ایک سٹوڈیو کے اوپر تب تک کے لئے اللہ حافظ مائے والویور تینکیو فور واشنگ مائے ویڈیو موسیقی 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 موسیقی